کچھ عرصہ پہلے مسجد اقصہ کے قریب ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے یہودیوں کو شدید خوف میں مبتلا کر دیا جب دیوار گریہ جہاں ہزاروں یہودی عبادت کرتے ہیں وہاں کے پتروں کے بیچ میں سے ایک سامپ رنگتا ہوا باہر نکلا اور اس سامپ کے قریب دیوار پر بیٹھیں ایک فاختہ سامپ کو دیکھ کر گبرا کر اڑ جاتی ہے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ یہ واقعہ جو چند سیکنڈز کے لیے تھا اور جسے ہزاروں لوگوں نے دیکھا اس کے پیچھے ایک گہرہ مطلب پوشیدہ ہے اور اس وقت سے لے کر آج تک یہودی مذہبی پیشوا اس بارے میں بات کر رہے ہیں یہ واقعہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے کیا یہ ایک اچھی علامت ہے یا بری اس بارے میں ہم آپ کو کچھ دیر میں بتانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے دیواری گریہ یہودی اور سامپ کا آپس میں کیا تعلق ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں تاکہ اس تمام واقعہ کو تفصیل سے سمجھا جا سکے دیواری گریہ کو مغربی دیوار بھی کہا جاتا ہے یہ قدیم شہر یوروشلم میں واقعہ یہودیوں کی ایک اہم مذہبی یادگار ہے یہودیوں کے بکول ستر عیسوی کی تباہی سے حیکل سلمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے جہاں دو ہزار سال سے یہودی ظاہرین آ کر رویا کرتے تھے اس لئے اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے یہودی مذہب کے مطابق یہ دیوار مقدس مابت کی باقیات میں سے ہیں اور اس لئے یہودیت کے مقدس مقامات میں سے ایک ہیں یہ یہودیوں کے لئے زیارتگاہ ہے اس کے قریب ہی یہودیوں کا مقدس ترین کنیسہ ہے جس کو بنیادی پتر کہا جاتا ہے زیادہ تر یہودی ربیوں کے مطابق اس مقدس پتر کے اوپر کوئی یہودی پیر نہیں رکھ سکتا اور جو ایسا کرتا ہے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے یہودی روایات کے مطابق دیوار گریہ کی تعمیر حضرت دعوت علیہ السلام نے کی تھی اور موجودہ دیوار گریہ اسی دیوار کی بنیادوں پر قائم کی گئی تھی جس کی تاریخ حیکل سلمانی سے جام ملتی ہے دیوار گریہ سے سام کا نکلنا اور اسی وقت ایک فاختہ کا وہاں سے اڑ جانا اس بارے میں یہودی مذہبی رہنما کہتے ہیں کہ یہ فاختہ اصل میں یہودی ہیں اور سامت یہودیوں کا دشمن کیونکہ آج کا دور یہودیوں کے لیے آزمائش و والا دور ہے اور یہ فاختہ براہ راست یہودیوں کے مسیحہ کی طرف اشارہ ہے یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب تک ایک فاختہ اس دیوار کے پتروں پر بیٹی محفوظ ہوگی تب تک یہودی تورات کے سائے تلے محفوظ رہیں گے اور کوئی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا لیکن جب یہی فاختہ ان دیواروں سے اڑ جائے اور یہودی تورات کے احکامات سے پیچھے ہٹ جائے تب یہودیوں کی خیر نہیں اور آج اس واقعے کے بعد تمام یہودی خوف میں مبتلا ہو چکے ہیں کیونکہ دیوار گریہ کے پتر پر بیٹی فاختہ ایک سامپ سے خوف زدہ ہو کر اڑ چکی ہے اور یہودیوں کے بقول ان کا برا وقت شروع ہو چکا ہے اور اب ان کے مسیحہ کی آمد میں زیادہ وقت نہیں جو یہودیوں کو ان تمام مشکلات سے باہر نکال کر پوری دنیا پر یہودیوں کی بادشاہت کو یقینی بنائے گا لیکن یہ واحد واقعہ نہیں جس واقعہ کو دیکھ کر یہودی خوف میں مبتلا ہوئے ہیں بلکہ اس سے پہلے بھی کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں جن واقعات کو یہودی مذہبی رہنماؤں نے مذہبی علامات کے طور پر تسلیم کیا اور یہ کہا کہ یہ ایک بڑا اشارہ ہے کہ اب حیکل سلمانی کی دوبارہ تعمیر کا وقت آ چکا ہے اس سے پہلے ایک خاتون کے قریب ایک بڑا پتر اس وقت گرا جب وہ دیوار گریہ کے قریب اپنی عبادت کر رہی تھی اور یہودی ربی کا کہنا تھا کہ یہ ایک واضح نشانی ہے کہ اب ان کے تیسرے ٹیمپل کی تعمیر ممکن بنائی جائیں کیونکہ یہ واقعہ اس دن کے بعد فوراں پیش آیا جس دن یہودی پہلے دو حیکلز کی تباہی کی یاد میں روزہ رکھتے ہیں اور اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد دیواری گریہ میں موجود درادوں سے مٹی گرنے لگی جس کے بارے میں ان کے مذہبی رہنماؤں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ گرد یہودیوں کی آزمائشوں کی ایک بڑی نشانی ہے جس کے ظاہر ہونے کے بعد ان کا مسیحہ ان کی مدد کے لیے آئے گا اور تمام یہودیوں کو متحد کر کے انہیں بچائے گا اب دیواری گریہ سے سامپ کا نکلنا اس بات کی بڑی نشانی ہے کہ اب ان کے مسیحہ یعنی دجال کی آمد کی راہ مکمل طور پر کھول دی جائے اور حیکل سلمانی کی تیسری بار تعمیر کی جائے جس کے مکمل ہوتے ہی ان کا مسیحہ یعنی دجال اس دنیا میں آئے گا لیکن یہ سامپ جسے یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں اس سامپ اور یہودیوں کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے جس کو سمجھ کر آپ بھی کہیں گے کہ اصل میں سامپ جسے یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں یہ اصل میں انہی یہودیوں کی مکاریوں کو ظاہر کرتا ہے یعنی یہودی ہی اصل میں سامپ ہیں جو فلسطین پر ناجائز قبضے کے بعد اب پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں یہودیوں کی مشہور کتاب دانا سہونی بزرگوں کی دستویزات جس میں دنیا پر قبضہ کرنے کے سہونی سازش کی منصوبہ بندی درج ہیں اس کتاب میں یہودیوں نے اپنی قوم کو ایک سامپ سے تشبیح دی سہونی پروٹوکولز کے مطابق یہودیوں کا وہ طبقہ جو انسانیت سے گر کر ابلیس کا حلیف بن چکا تھا اس نے 929 قبل مسیح میں حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے سے ہی ایک منصوبہ بندی تیہ کر لی تھی کہ کس طرح پرامن طریقے سے پوری دنیا کو سہون کے لیے فتح کرنا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس منصوبہ بندی میں اضافہ ہوتا رہا اور یہ اگلی نسلوں کو سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہی ان ذہین ترین یہودیوں نے دنیا پر پرامن طریقے سے غلبے کے لیے سامپ کسی مکاری کا طریقہ اختیار کیا سامپ کا سر یہودی نسل کے قائدین کو اور سامپ کا جسم یہودی قوم کو ظاہر کرتا ہے یہ سامپ جن غیر یہودی ریاستوں میں داخل ہوا وہاں کی تمام تر غیر یہودی طاقت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کردہ ہوا ختم کرتا گیا یہ سامپ بریعظم یورپ کے اوپر اپنا شکنجہ مکمل کر چکا اور یورپ کے ذریعے اس نے پوری دنیا پر اپنا شکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے اس کے لیے بنیادی طریقہ کار یہود کا سودی معاشی نظام ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد یورپ کی جگہ امریکہ نے لے لی لیکن یورپ بھی امریکہ کے ساتھ ہے یورپ اور امریکہ کو شکنجے مکس نے اور پوری دنیا کا گہراؤ کرنے کے بعد اس سامپ نے اپنا سرو واپس سہون میں نکال لیا ہے جو اسرائیل کے قیام کی طرف اشارہ ہے 429 قبل مسیح گریس یونان میں سامپ نے سب سے پہلے اس ملک کی غیر یہودی طاقت کو کھانا شروع کیا دوسرے مرحلے میں 79 قبل مسیح میں روم آگسٹس بادشاہ کے زمانے میں تیسرا پندرہ سو باون میڈریٹ سپین بادشاہ چارلز پنجم کے بعد چوتہ سولہ سو اٹاسی میں انگلینڈ بینک آف انگلینڈ کے قیام کے بعد پانچھوہ سترہ سو نبے میں فرانس کے انقلاب کے بعد چٹا برلن جرمنی فرینکو پرشین جنگ کے بعد ساتوے نمبر پرسینٹ پیٹرز برگ عیسائی روس کے اوپر سامپ کا سر بنا تھا جس کی تاریخ 1881 تھی یوروشلم میں سر نکالنے سے پہلے سامپ کی آخری منزل ترکی کا دار الحکومت استمبول دکھائی گئی جس سے مراد 1923 میں مصطفیٰ کمال عطا ترک کی قیادت میں نوجوان ترک تنظیم نے خلافت کا خاتمہ کر کے یہود نواز حکومت قائم کر دی یہ واقعات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دجال کے خروج کا وقت انتہائی قریب آ چکا ہے جس کے بارے میں تمام مذہبی کتابوں میں ذکر ملتا ہے مگر کتنا قریب اس بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ دجال کے خروج کا علم اللہ نے اپنے پاس رکا ہے کہ وہ کب آئے گا لیکن اس کے خروج کے متعلق کچھ نشانیاں ہمیں سمجھا دی اور جن میں سے اکثر نشانیاں پوری ہو رہی ہیں موسیقی